وزیراعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف کو آج لاہور کی کوٹ لکپت جیل منتقل کیا جائے گا ذراعی کے مطابق نواز شریف کی ممکنہ طور پر بینظیر بھٹو ائرپورٹ سے لاہور روانہ ہوں گے جب الکل اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر سیکیورٹی کی انتظامات کیا ہیں نور خان ائر بیس پر بھی انتظامات کیے گئے ہیں اور ساتھ ساتھ نیو انٹرنیشنل ائرپورٹ ادھر بھی انتظامات کیے گئے ہیں اسمان جاوید بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ائرپورٹ پر اور اس کے ساتھ ساتھ وزیرافتاب موجود ہیں ہمارے ساتھ اس وقت نور خان ائر بیس سے تو سب سے پروک کریں گے ہم اسمان جاوید کا اسمان بتائے گا سیکیورٹی کی انتظامات تو دونوں جگہوں پر کر دیا گئے کیا کہنا ہے صورتحال کا ذرائع کا کیا کہنا ہے کب میاں نواز شریف کو روانہ کیا جائے گا اور کہاں سے کیا جائے گا جی بالکل گزشتہ روز العزیزیہ ریفرنس میں کی قید سنائی گئی تھی اور قید سنانے کے بعد سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کو اڈیالا جیل منتقل کیا گیا تھا لیکن سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کی جانب سے نیپ کوٹ سے یہ استعدا کی گئی تھی کہ ان کو لاہور کی کوٹ لکپت جیل منتقل کیا جائے اور وہاں پر ہی یہ اپنی سزا کٹیں گے لیکن گزشتہ روز ان کو اڈیالا جیل راولپنڈی منتقل کیا اور یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آج ان کو کسی بھی وقت اڈیالا جیل سے لاہور کی کوٹ لکپت جیل منتقل کیا جائے گا اور سابق وزیراعظم کی ممکنہ لاہور روانگی کی وجہ سے نیو اسلامباد ائرپورٹ پر بھی سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے اور بے نظیر بھٹو انٹرنیشنل ائرپورٹ پر بھی سخت انتظامات کیے گئے جو یہاں بے نظیر بھٹو انٹرنیشنل ائرپورٹ کے باہر کے مناظر ہے میرے کیمرہ میں نوید بھی آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ یہاں پر جو بے نظیر بھٹو انٹرنیشنل ائرپورٹ کے سامنے دو پیٹرول پمپ ہیں ان کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے اور پیٹرول کی خرید و فروغ بند کر دی گئی ہے اور یہاں پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے ہوئے ہیں پولیس کی باری نفری بھی موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ ٹریفک پولیس بھی یہاں پر موجود ہے اور انتہائی سخت سیکیورٹی یہاں پر ائرپورٹ روڈ پر کیے گئے ہیں اور کسی بھی وقت نباز شریف کو اڈیالا جیل سے بے نظیر بھٹو انٹرنیشنل ائرپورٹ منتقل کیا جا سکتا ہے اور گزشتہ روز جب عباس آفریدی کے فارم ہاؤس سے سابق وزیراعظم نیپ کوٹ کی طرف روانہ ہوئے تھے تو لیگی کارکنان کی بڑی تعداد فارم ہاؤس کے باہر موجود تھی اور سابق وزیراعظم کے ساتھ موجود تھے نعرے واضی بھی کر رہے تھے لیکن یہاں ہم نے بے نظیر بھٹو انٹرنیشنل ائرپورٹ کے باہر کے جو مناظر ہیں کوئی بھی لیگی کارکن جہاں پر موجود نہیں ہے سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات جہاں پر کیے گئے ہیں اور سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف جن کو العزیزیہ ریفرنس میں سات سال کی سزا ہوئی ہے وہ ان کو کسی بھی وقت لاہور کی کوٹ لکپت جیل منتقل کیا جا سکتا ہے اور اڈیالہ جیل کے باہر بھی سیکیورٹی کے انتہائی سخت انظامات کیے گئے ہیں جیمہر لگا کر وزیراعظم بھی موجود ہیں وزیراعظم بتائے گا یہاں پر سیکیورٹی کی کیسے انتظامات کیے گئے ہیں جب الکل اس وقت میں نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر موجود ہوں نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ شہر سے تھوڑا سا باہر واقع ہے تو سیکیورٹی کے یہاں پر کوئی خاص انتظامات نظر نہیں آتے ہیں لیکن ذراعہ کا یہ کہنا ہے کہ سیکیورٹی کو سخت کیا جا رہا ہے اور جو نواز شریف کے ساتھ سیکیورٹی ہوگی اس میں بھی اضافہ کر دیا جائے گا محمد نواز شریف سابق وزیراعظم انہیں کل العزیزیہ ریفرنس میں سات سال کی سزا سنائی گئی تھی جس کے بعد انہیں اڈیالا جیل منتقل کرنے کا کہا گیا تھا لیکن اس کے بعد نواز شریف کے جو وکلا ہیں انہوں نے استعدا کی تھی کہ چونکہ نواز شریف عارض قلب میں مبتلا ہیں اور نواز شریف کی جو فیملی ہے وہ بھی لاہور میں ہوتی ہے تو نواز شریف کی جو ان سے ملاقات ہے وہ بھی زیادہ ممکن ہو سکی گی اس وجہ سے نواز شریف کو لاہور کوٹ لگپت جیل منتقل کیا جائے اس وقت چونکہ جج یہ پہلے فیصلہ لکھ چکے تھے تو اس وقت ان کا فیصلہ فوری طور پر انہیں کوٹ لگپت منتقل نہیں کیا جا سکا اڈیالا جیل کا فیصلہ آ چکا تھا بات میں کوٹ لگپت جیل کا فیصلہ آیا لیکن اچھ کی جو رات تھی وہ نواز شریف کو اڈیالا جیل میں ہی گزارنی پڑی اب اڈیالا جیل سے میاں محمد نواز شریف کو کسی بھی وقت ممکنہ طور پر نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ یا پھر نور خان ائر بیس لیا جائے گا جہاں سے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ پی کے سکس فائف ون کی جو پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز کی پرواز ہے اس کے ذریعے لاہور منتقل کیا جائے گا ابھی تک کوئی وقت نہیں دیا گیا ہے کسی بھی وقت میاں محمد نواز شریف آ سکتے ہیں اور وہاں سے انہیں لاہور منتقل کیا جا سکتا ہے مسلم لیق نون کے جو کارکونوں کی تعداد کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں جس طرح سے عثمان جاویت نے بھی آپ کو بتایا کہ مسلم لیق نون کے کل جو ہے اتصاب دالت کے باہر بہت بڑی کارکونوں کی تعداد تھی اس کے ساتھات وہاں پر پتھراؤ بھی ہوا تھا ایک دو لوگ زخمی بھی ہوئے تھے اس کے علاوہ جو اباس آفریدی ہیں ان کے فارم ہاؤس کے باہر بھی مسلم لیق نون کے کارکونوں کی تعداد تھی اور وہاں پر نارے بازی بھی کی گئی اور اپنے قائد سے محبت کا اظہار بھی کیا گیا لیکن اس وقت نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ کے باہر مسلم لیق نون کا کوئی بھی کارکون نظر نہیں آ رہا ہے اور اب بھی کوئی آنے کے چانسز دکھائی نہیں دیتے ہیں تو جس طرح سے جو کل جو شجزبہ تھا کل مسلم لیق نون کے کارکون نکل کر آئے تھے مسلم لیق نون کے جو کارکونوں کے ساتھ ساتھ رہنماؤں کو بھی ایک بڑی تعداد نظر آئی تھی وہ بھی اب یہاں پر نظر نہیں آ رہی ہے اور رمیہ محمد نواز شریف بس کچھ ہی دیر میں یہی کہا جا رہا ہے کہ وہاں سے ڈیالا جیل سے نکل آئیں گے ان کے ساتھ نیپ کے حکام موجود ہوں گے راولپنڈی کی پولیس موجود ہوگی اور وہ ایک ممکنہ طور پر نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ یا پھر نور خان ائر بیس سے لاہور کی کوٹ لگ پر جیل کے لیے روانے ہیں وزیرافت آپ کا بھی بہت شکریہ اور عثمان جعوید آپ نے اپڈیٹ کیا آپ کا بھی بہت شکریہ